اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اچھے ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجائی کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ خوبصورت صبح کا آغاز کریں گے ہمارے شو میں آج بھی ہم کچھ امپورٹنٹ آپ کو انفرمیشن دینے والے ہیں کچھ اس حوالے سے بات کریں گے جس کے بارے میں شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننا چاہیں گے اور خاص طور پہ جو ٹرائول بہت زیادہ کرتے ہیں ویدن دا سیٹیز اور ساتھ ساتھ ان کو ٹرائولنگ کا شوق بھی ہوتا ہے تو جب ٹرائولنگ کا آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ کو اس لحاظ سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ ٹرائول کر رہے ہیں اور میں اسپیشلی بات کر رہی ہوں روڈز کی جب آپ روڈ ٹرائولز پر جاتے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے چاہے وہ ویدر سیچویشنز ہو چاہے وہ روڈ کی کنڈیشنز ہو چاہے ٹائمنگز کے حوالے سے بات ہو اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں تو ہمیں اس ویدر کے اندر فاغ کو بھی بہت امپورٹنس دینی کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر فاغ کی وجہ سے بڑے مشکل دور سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اگر ہم اس وقت روڈز پر موجود ہوتا ہوں اور یہ اسلام آباد کے لوگ بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو آج ہم نے جو اپنے مہمان بلائے ہیں ان کا تعلق موٹر وے سے ہے کیا پوزیشن ہے ان کی کس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ تو آپ کو کچھ دیر بعد ہی پتا چلے گا پر جو رولز انڈ ریگولیشنز ہمیں فالو کرنے چاہیے موٹر وے پہ وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کرنے چاہیے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ظاہر سی بات ہے کافی ساری لوگوں نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہوگا کہ ہم نے موٹر وے سے فالانا اسلامہ باٹو لہور جانا ہے یا لہور سے آگے اب تو ماشاءاللہ سے سکر ہے آن ورڈز مختلف قسم کی موٹر وے ایکسٹینشنز ہو چکی ہیں تو یہ تو ایک گوڈ نیوز ہے ہمارے لیے ساتھ ساتھ مزید آگے ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں اور کیا کیا اس کے اوپر اقدمات ہو رہے ہیں اور آبویسلی مزے کی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہمارے آفیسرز کتنا کام کر رہے ہیں ہمیں سہولت پہنچانے کے لیے اگر ہم آن روڈ ہیں ہمیں کیا کیا فیسلیٹیز پروائیٹ کی جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ہماری اپنی خود کی کیا از ایسٹین زمداری بنتی ہے از ای ٹریولر ہماری زمداری کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آج ہمیں مل جائیں گے اور ہماری زندگی مزید آسان ہو جائے گی اگین ساتھ ساتھ ایک اور مزیدار سی ریسیپی بھی ہمارے پاس ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد جی جناب ون سیکنڈ والکم بیک آفٹر او بریک اور اس وقت جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بڑی ایک ایمپورٹن شخصیت ہے اس وقت اور جو ہم جس چیز پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے موٹر وے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں اگر ہم نیوز میں دیکھیں تو جو اس وقت ویدر سیچویشن ہوئی ہے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا کہ کس طرح کا ویدر ہے کس ٹائم پہ ہمیں جو ہے موٹر وے پہ نکلنا چاہیے کیا کیا پریکوشنز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے ان حوالوں سے ہم بہت ساری چیزیں آج ان کے ساتھ ڈسکاس کریں گے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی موٹر وے عشوہ احمد صاحب السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ایک سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس بار پھر ہے ظاہر سی بات ہے بہت سارے سوالات اکھٹے ہوتے چلے گئے ہیں ایک سال کے اندر جو آج میں آپ سے کرنے کے لئے سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ویدر سیچویشن کے بارے میں جس میں نے بھی بات بھی کی تھی فوگ کا بڑا سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے اور اگر آپ نیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ جو فوگ ایشوز ہیں ان میں ایک تو سب سے ایمپورٹنٹ یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ موٹر وے پہ کونسا proper time accurate time ہے جس پہ آپ نکل سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کی سیفٹی آپ کر سکتے ہیں موٹر وے پہ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک موٹر وے پہ ٹریولنگ کا ایشو ہے اس میں to be on the safe side کوشش کیجئے کہ آپ اپنا صبح کے ورک ٹریول کوئی دس بجے کے بعد شروع کریں آفٹر اراؤنڈ ٹین او کلوک اور کوشش کریں کہ اس کو رات آٹھ نو بجے دس بجے تک بھی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پہ یہ کہ فوگ کی آمد ہو جاتی ہے and that depends کبھی کبارو رات کو دو دھائی بجے بھی آ جاتی ہے فوگ اور جو کہ صبح پانچ چھ سات آٹھ بجے تک بھی رہتی ہیں تو یہ safe bracket جو ہے travel کا between 10 o'clock and around 9 ish اس میں آپ travel کریں تو ان اگر کوئی بہت زیادہ خراب بہت سمنہ ہو تو اس ٹائم پہ فوگ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس طرح کی situation کبھی آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو لگے کہ جی بہت زیادہ فوگ ہو چکی اور یہ تھوڑا ایک سیٹ کر دیا اس ٹائم کو جو آپ بتا رہے ہیں تو موٹر وے بند بھی کی جا سکتی ہے نہیں موٹر وے بند کی جا سکتی نہیں یہ بند کی جاتی ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے بلکل ہو رہی ہے جو جان جن علاقوں میں فوگ کا ایشو آتا ہے یعنی ہماری لاہور والی جو سائیڈ ہے بیٹ بارہ کا جو لاہور سے آپ نکلیں شیخوپورا کی طرف شیخوپورا کی بیٹ یہ پچھلے کافی دنوں سے بند ہو رہی ہے تقریباً ان ٹائمنگ میں نے رات کو دو دھائی بجے کے بعد ہمارا سوابی کا ایریا ہے جو آگے برہان کا ہروں کا ایریا ہے جو بیٹ ون میں پشاور کا ایریا ہے چار سدے کا وہاں پر بند ہو رہی ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو ہزارہ موٹر وے ای ترٹی فائف وہ بھی پچھلے کافی دنوں سے ہم کچھ دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں اچھا یہ نارمل جو لوگ ہیں ان کو یہ انفرمیشن کیسے پہنچے گی اس کے کافی طریقے ہیں ایک تو جیسے ہی موٹر وے بند ہوتی ہے اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی ہم ٹی وی پہ تمام میڈیا چینلز پہ ٹکرز چلاتے ہیں کہ موٹر وے بند کر دی گئی ہے اچھا اور بند کرنے سے پہلے بھی ہمیں ایکسپیکٹڈ اندازہ ہوتا ہے تو ہم ان کو انفارم کرتے ہیں کہ موٹر وے فلا جگہ سے دھن کی وجہ سے بند ہے آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے بھی ہوں گے اس کے علاوہ ہمارا ایک ہیلپ لائن ہے ون تھری زیرو لوگ ون تھری زیرو پہ کال کر کے بھی ان سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا انڈرویڈ پہ ایک وہ ہے پروگرام ہے ہم سفر کے دام سے تو آپ اپنے موبائل پہ جا کے ہم سفر اپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس فٹ موٹر وے پہ کس جگہ پہ کیا پوزیشن ہے اچھا جو ابھی آپ نے ہیلپ لائن بتایا اور ون تھری زیرو پہ کال کرنے کا بتایا اگر آپ موٹر وے پہ موجود ہیں آپ تب بھی یہ فیسلیٹی اویل کر سکتے ہیں بلکل جی آپ کہیں سے پاکستان میں کسی حصے سے بھی ون تھری زیرو کال کر سکتے ہیں بھی فورس یو سٹار یو جرنی آپ گھر سے بے شک کال کر کے اور آپ ان سے پوچھ لے کہ میں نے جانا ہے تو وہ آپ کو پورا گائیڈ کر دیں گے کہ اس جگہ پر موٹر وے بند ہے بلکل کیونکہ جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آرہی ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی سننے میں آیا ہے بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کس طرح سے بیک ٹو بیک چار پانچ گاڑیوں کا فوق کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا سیالکورٹ موٹر وے پہ ہوئی ہیں فوق کی وجہ سے وہ کافی آپ اس میں گاڑیاں تک رہی ہیں یہ بھی ریسنڈلی لاس ویک ہوا جی اوکی اپنی فاملیز کے ساتھ ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اکیلے بھی ٹرائیول کر رہے ہیں تو آپ کی جان بڑی قیمتی ہے آپ کے چاہنے والوں کے لیے تو پلیز میک شور کر لیں ہیلپ لائنگ پہ کال کر کی یا ون تھرٹی پہ جس طرح سے ابھی سر نے بتایا تاکہ یہ کہ آپ نکلنے سے پہلے اپ ٹو ڈیٹ رہیں فوق کے جو پروپر ٹائمنگز ہیں ان کا خیال رکھیں کہ بلکل آپ نے دس بجے کے بعد اپنی ٹرائبلنگ سٹارٹ کرنی اور رات کے آٹھ نو بجے سے پہلے پہلے آپ نے اس موٹر وے کو جو ہے وہ کراس کر لینا ہے تاکہ فوق کا آپ کا سامنا نہ ہو سکے آپ یقین کریں میں ایک دفعہ سامنا کر چکی ہوں ویزیبیلیٹی زیرو ہو جاتی ہے آپ کو اتنی سی دور کا کچھ نظر نہیں آتا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے فوق لائٹس کا استعمال کیا بہت کم گاڑیوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے بہت کارز وہ ریگلر لائٹس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ہر ٹائم بعد موٹر وے کے ایکسٹینشن کے بارے میں خبر آ جاتی ہے کہ فلانی ایکسٹینشن ہوں گئی فلانا ہو گیا تو ذرا مجھے تھوڑا سا پروپر بتائیے گا کہ کتنی ایکسٹینشن ہو گئی ہے اس کی موٹر وے میں جی جو آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تو جو سکر کھل گیا ہے ملکان سے سکر ایم فائیو جو ہمارا کھیلاتا ہے اور ابھی ریسنٹلی ہماری جو اپٹباد سے جو حسن عبدال سے تھاکوٹ تک اچھا انگوئنگ نورت ہماری اس کی دو بیٹس کھل گئی ہیں دو بیٹس اور یہ تقریباً ٹوٹل سٹیچ ہے کہ ون نائنٹی فائف کلومیٹرز کا جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے حسن عبدال سے اور رائٹ اپ تو تھاکوٹ تھاکوٹ پہ جا کے یہ ملتی ہے پرانی جو کراکورم ہائیوے تھی اس الائنمنٹ کے ساتھ تو داریس فولی اپریشنل اور وہ کھل گئی ہے اس پہ ہماری ڈیپلائمنٹ پہ ہو گئی ہماری پر ٹولنگ شروع ہو گئی ہے دوسرا اسی سائیڈ پہ ہماری سوات کی موٹروے کھل گئی ہے سوات یہ ہمارا کرنل شیئر انٹرچینج جو کہ ایم ون پہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس پہ ہماری ڈیپلائمنٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہماری کچھ روڈ جو ہیں سندھ میں کھل گئی ہے جو کافی اکسٹنیشن ادر ہو گئی ہے اور ابھی ایک پائپ لائن میں ہے ہماری ڈی اے خان اور حقلہ کی روڈ ہے جو تیوڈ بھی گئی ساؤت لیکن اس میں بھی ٹائم ہے اور وہ بھی ہوفلی پائپ لائن میں تو کراچی کی بھی تک ہے وہ ہے جی پہلی اس پہ کانسکشن کے کام شروع ہیں تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں تو نہیں اگزیکٹلی تو وہ آپ کو نیشتیل ہائے اتھارٹی وہ لئے بتا سکیں گے سہی 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 لیکن یہ ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ بلکل ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں آئے تو لیکن وہ پروگرام اگلے سال نہیں ہونا چاہیے اگلے پروگرام نہیں ہونا چاہیے دو ڈیفرنٹ قسم کی آپ کی نفلی ہوتی ہے نون یونیفارم اینڈ یونیفارم تو ذرا اس کا بھی ڈیفرنشیٹ کر کے بتائے گا ہماری کی ریکروٹمنٹ جو ہے نا پچھلے سال ہمارا اس کا فیز فرسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا ابھی ہم ہم یونیفارم اور نون یونیفارم دونوں قسم کے آفیسرز کو ریکروٹ کر رہے ہیں یونیفارم سے مراد ہمارے آفیسرزیں یونیفارم پہنتے ہیں پلیسمنٹ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے کانسٹیبل ہے جن کو ہم جے پیو کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل جس کو ہم اے پیو کہتے ہیں پیو ہیں جس کو ہم پیٹرولک آفیسرز کہتے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہیں مختلف لیولز پہ اور نون یونیفارم میں ہمارے آفیس کا سٹاف ہے جو ہمارے آفیس ورک کرتے ہیں کلیریکل سٹاف پارٹ آف اس نون یونیفارم اور اس کے ساتھ ہمارے جو منسٹریل سٹاف ہیں جو ہمارے یہ اس میں مالی وغیرہ ہو گئے کک وغیرہ ہو گئے یہ بھی ہم ریکروٹمنٹ پروسٹ میں تو ہمارا فیس ٹو شروع ہیں اور روڈز کی اکسٹنشن کے ساتھ ساتھ ریکروٹمنٹ کا پروسٹ and this will continue for at least two three next years اوہ ماشاءاللہ اور پھر اس سے فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے لوگوں کو جاب سے مل جاتی ہیں یہ اپوچنیٹی آپ لوگا ویل کس طرح سے کتنے اچھے انداز میں ہو جائے گا یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ موٹر وے کا جو سی پیک سے تعلق ہے وہ کیسا کیا ہے موٹر وے کا جی سی پیک سے یہ جو اگر آپ کو میں یہ بتاؤں جس طرح ہماری یہ ڈی اے خان کی روڈ ہے یہ ڈی اے خان حقلا کی جو ادھر سے سی پیک تو آلٹیمیٹلی یہ بھی موٹر وے نے ٹھیک اور کرنی ہے اور اس طریقے سے لانگ ٹرم ایکسٹینشن میں یہ جو کراکورم ہائیوے کی جو وہ ہوگی وائیڈننگ ہوگی اور بعد میں لانگ رن جب یہ بن جائے گی تو موٹر وے اس کو بھی ٹھیک اور کرے گی اسی طریقے سے یہ جو ڈی اے خان کی روڈ میں نے آپ کو بتایا جی 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 کراچی تک مطلب خوش خبری ہی خوش خبری ہیں آنے والے دنوں میں چلو یہ تو بہت اچھی باتیں کرونا سے ہٹ کے کچھ ہمیں اچھا تو سننے کو ملا بات آ جاتی ہے گین کرونا کی تو کس طرح سے آپ لوگ ایس او پیس کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا گائیڈ لائنز دی جاری ہوتی ہیں بیکنز آپ کے وہاں آفیسرز ہوتے ہیں لوگ بھی جو ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک چیز کا ضروری ہے بتانا آویرنس کے حوالے سے تو وہ کیا اقدامات لیے جارہے ہیں تو اس میں ہماری جو کرونا کے ایس او پیس کے حوالے سے میں اس کو دو طریقے سے بتاؤں گا ایک وہ ایس او پیس اور وہ فیسیلٹیز یہ ہیں جو اپنے آفیسرز کو دے رہے ہیں اور اس میں ریگولر بیسز پہ ہمارے تمام آفیسرز کو ہم جو ایس او پیس کے ساتھ ریلیٹر چیزیں ہیں یعنی ماسٹس ہو گئے سینٹائزرز ہو گئے ہم ان کی ریگولر تقسیم اپنے آفیسرز کی کیمپ کر رہے ہیں ہمارے کیمپ کی ہم اس کو ڈس انفیکشنز کی کرتے ہیں ریگولرلی یہ تو وہ میزرز ہیں جو ہم اپنے آفیسرز کیلئے لے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو کمیوٹرز ہیں ان کو گئیوکیٹ بھی کر رہے ہیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں گاہے و گاہے ہمیں ان میں بھی ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ابھی لاس لیگر ٹوینٹی سکس نیویمبر کو ہمارا موٹوے کا ریزن ڈیٹا ماشاءاللہ سلور جبلی کے قریب ہیں آپ تو اس کو ہم نے پورے پاکستان میں بڑا اچھے طریقے سے سیلبریٹ کیا اور تمام موٹر ویس پر تمام ہائی ویس پر ویس پیشلی اسٹیبلیش سٹالز اور وہ ہم نے وہاں پر کرونا کے حوالے سے چونکہ کرونا کا موسم تھا تو ہم نے وہ چیزیں ڈسٹیبیوٹ کی جس میں مسکی تھے جس میں سنیٹائزرز بھی تھے اور لوگوں کو اس میں ہم نے گروشورز اور پیمشنز بھی تقسیم کیے اور ایک بڑی اچھی ایٹیوٹی ہم نے کی ٹونٹی سکس نیونبر کو دی اچھا سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے جو ہر کسی کے لیے موٹر وی ہے کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں کہ یہ نہیں جا سکتا وہ نہیں جا سکتا آپ کچھ ایسی مشکوک گاڑیاں اگر ہوتی ہیں جن میں لوگ اسلہ لے کر ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جیسے اگر ڈرکس کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ لوگ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ جیسے تاک میں ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی نگاہ پتا کر لیتی ہے کہ یہ مشکوک گاڑی ہے تو اس کے پیچھے کی کیا انفرمیشن ہوتی ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کے طریقے کار یہ کہ جس میں ہماری دسٹک پولیس ہے جس میں ہماری این ایف ہے انٹی نارکوٹک سپورس جو ہے کسٹمز والے ہیں اور پروونچنل ایکسائز ڈپارٹمنٹس ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ریگولر رابطہ ہوتا ہے بیسکلی یہ کام ہوتا ہے انفرمیشن شیئرنگ پہ تو وہ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ہے کہ سچ انسچا ویکلیس کروسنگ تو پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم ان کو انٹرسپٹ کرتے ہیں یا ٹول پلازاز پہ یا کسی اور مناسب جگہ پہ تو بیسکلی انفرمیشن بیسٹ پروسیجر مطلب اس میں یہ نہیں کہ ہم ہر گاڑی کو روکتے ہیں تو یہ انفرمیشن بیسٹ ہوتی ہے اور وہ پولیس کی طرف سے اور باقی سیسٹر ایجنسیز کی طرف سے آتی ہیں اور پھر ان کے حوالے کرتے ہیں آپ کے اگر اسی پرفارمنس کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو ان ساری چیزوں میں مزید اضافہ ہوا ہے یا کمی کی طرف آئی ہے کافی اضافہ ہوا ہے ریسنٹلی جسٹ کپل اف منس بیک ہم نے ایک بہت بڑی بلکہ میں سا ہوں گا کہ موٹر وے کی ہسٹری کی سب سے بڑی سیزر کی ہے آمز اور امانشن کی جی وی گوٹ ہولڈ آف ویکل یہ چکوال کی جو بیٹ سکس کا ہمارا چکری کا علاقہ ہے اور اس میں ایک ویکل کو ہم نے روکا جس میں بہت بڑی تعداد میں ویپنز یہ آتومیٹک ویپنز تھے اس میں مشین گنز وغیرہ پسٹل اور پھر وہ دو گاڑیاں تھی ایک گاڑی پھر ہم سے بھاگ گئی ان کو ہم نے جا کے پکڑا یہ کلرکہار کے ایریے میں اور بیٹ سکسر کی ہے یہ دیگی تھی اور کب کی ہے یہ کوہ مہینہ ڈیڈ ہو گیا ہوگا حال موسٹ ایک نمت پکڑ جس میں نے نے نیوز میں خبر بھی دی تھی بہت بڑی ہول کی تھی پورا ان کی گاڑی کی دیگی تھی وہ پشاور سے لے کے آرے تھے اور بندے کو جس بے امنی ریڈ ہندتڑ اور ایک ہم نے پشاور کی جو موٹر وے اس پہ زیادہ فوکس اس حوالے سے کرنا پڑتا ہوگا اکسر پشاوار سے نکل آئیں تو ہم ادھر ایم ٹو پہ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ یہ ایکٹیویٹی جنریٹ اسی سائٹ سے ہوتی ہے اسی سائٹ سے ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو انٹاچ رہنا پڑتا ہوگا کہ وہاں سے جو گاڑیاں ہیں وہ کون کون سی موٹر وے پہ آگے پروسیڈ کر رہے ہیں سہی سہی اچھا سب سے امپورٹن چیز جو ظاہر ہے ہر کسی کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سیفٹی ڈرائیونگ ٹپس کیونکہ ظاہر ہے جب آپ موٹر وے پہ چرتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی جنری کے ساتھ جس طرح سے آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے ویسے ہی آپ انجام تک پہنچائیں تو اس میں کچھ چیزوں کا جو کچھ ٹپس ہے اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا اس میں سب سے امپورٹن چیز تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہیومن کے متعلق ہیں جو گاڑی چلا رہا ہے کچھ چیزیں گاڑی کے متعلق ہیں میں اس کو ڈیفرنشیئٹ کروں گا اور پیسے جو سیٹس سوالوں کے لیے کچھ ہے اس طرح میں آتا ہوں نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو گاڑی چلا رہے ہیں سب سے پہلے اس پہ بات کریں اس میں سب سے امپورٹن سب سے پور موچی کہ اس میں اور سپیڈنگ سے آپ پریز کریں اور سپیڈنگ جو سپیڈ لیمٹ آپ کو دی ہوئی ہے اس پہ چلائیں گاڑی کوشش کریں کہ اس سے بھی تھوڑا سا کم ہو ٹھیک ہے جو آپ کے موٹرے پہ ون پونٹی لیمٹ ہے لیمٹ ہے جی اگزیکٹلی اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کیرلیس ڈرائیونگ سے احتیاط کریں اجتناب کریں یہ آپ نے دیکھا ہو گئے کچھ لوگوں زگ زگ میر سے نکر ہیں اگزیکٹلی اوورٹیکن کرنا پھر دیہان نہیں دینا اگزیکٹلی تو اچھا اس کے علاوہ جو ہماری سیفٹی پرکوشن میں ہے کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال ہے صحیح کیونکہ ابھی آہستہ سیٹا پاکستان میں کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جو ابھی تک نہیں تھا یہ ہے کہ گاڈ فوربیڈ افیو میٹ ان ایکسیڈنٹ تو اگر آپ نے سیفٹی بیلٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ کہ آپ کو نقصان کا خطرہ کم ہوتا ہے صحیح دوسرا اس میں آپ ایک چیز اور کریں کہ وائیڈ کریں کہ وائیڈ کریں کہ اور آرز میں کوشش کریں کہ بوت امرجنسی نہ ہوں تو ٹیبل نہ کریں اور نیند پوری کیلی ہو دوسرگ اٹ ویلز is one of the major causes of accidents on these motorways اور موٹر وی پر یہ زیادہ ہے من نسبت نیشنل ہائیویز کے سہی کہ وہاں پر آپ کو جگہ پر آزار دیا ہے وہاں پر آپ کو سونے کی فرصت نہیں مل سکتی ہے اور آرزار جو سوال سموث تو وہ پھر آپ کو یہ you tend to get into sleep تو اس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے یہ تو ہو گئے اس پہ ڈرائیور کے پارٹ پہ پھر اس کے گاڑی کی پارٹ پہ آ جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ موٹروے پرانی اور خستہ حال گاڑی جس کا انجن کمزور ہو خصوصاً جس کے ٹائر کمزور ہو جو کہ اکثر اور بیشتر ایکسیڈنس کا باعث بن جاتی ہے تو اس کی برپور اس کا خیال کرنا چاہیے بیفوریو کام آن ٹو دو موٹروے آپ چیک کریں فیول چیک کریں اس کے ٹائر وغیرہ چیک کریں انجن چیک کریں پانی چیک کریں تو وہ بھی ایکسیڈن سکتی ہے دیونے دیکھنے دو ہوا گیا آپ کی گاڑی پر گراج پہ رہے ہیں باقی ہماری پبلک سروس ویکلس ہیں ان کے ڈرائیورز کو ان کی کیسیڈ نکم منیجز کو ہم گاہے وگاہیی ٹپس دیتے رہتے ہیں ابھی جس اگدتا ہوں کے سا رہے ہیں ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ بار باہر آپ جاتے ہے بتائیں ان کے ہاتھ میں چالیس میں تالیس لوگوں کی جان ہوتی ہیں جس طریقے سے بدقسمتی سے پاکستان میں جس طریقے سے آ رہے ہیں تو پچاس قسم کے امتیان ہوتے ہیں یہ تو پہلے بس درائیور میں بس میں کلینڈر ہوتا ہے صحیح بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے میں نے بسوں کو دیکھا ہے جو اوور ٹیکنگ اتنی فاس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اتنا بٹھایا وایا اتنی بڑی ویکل ہے ان کے پاس اور یوں زگ 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 کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ اپنی جان کے ساتھ تو کھیل کر ہی رہے ہیں لیکن آپ لاکھوں اور ہزاروں جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان سے جڑی مزید اور جانیں تو ان چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے اور ایک چیز اور کہ جو یہ بڑی ورہیکلز ہوتی ہیں ان کو فاس لین میں بولا پلیز یہ رول بنا کے لگا دے کہ وہ فاس لین سے الگ چلائیں یہ جی رول لگا کے بنایا ہوا ہے اور ان کو ایک دفع نہیں پائنسو دفع بتایا ہوا ہے اور بڑی کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ ون اف تے ایور کم ان دی تھرڈ لین جو کہ ہماری ہائی سپیڈ لین ہوتی ہے تو دس ایور وائلیشن اور لیکن اس کے ظاہری بات ہے پھر بھی آ جاتے ہیں موٹرے کی گاڑی ہر چگہ تو نہیں ہوتی ہے مومنٹ دے ریالائز کہ ہم نے موٹرے کی گاڑی کو کروس کر لیا اگلی گاڑی آئے گی بیس کلومیٹر کے بعد یہ اکل مندانہ جو اپنی سیفٹی کے لیے رکھیں غلط کاموں کے لیے تو وہی والی ساری بات کہ سب سے اس میں مین چیز جو امپورٹنٹ تھی کہ ہر لحاظ سے اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں اگر آپ کے ساتھ جو بات انہوں نے کہی وہ بڑی اچھی تھی کہ اپنی گاڑی کو پلکل منٹینڈ رکھیں جب بھی آپ موٹر وائے پہ چڑھیں ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے نکلنے سے پہلے ہر چیز چیک کریں ڈرائیور کی نیند پوری ہو تھکاوہ نہیں ہو جو آرز انہوں نے آج کل کے سیچویشن میں بتائے ان کو پلیز فالو کریں اور آپ کا جو پیسنجر برابر کا ہے وہ بھی نیند میں نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے سے چٹ چٹ اگر چلتی رہے گی تو دماغ جاگتا رہے گا اور وہی ساری چیزیں کرونا چل رہا ہے اپنی اتیات اپنے خود براتنی ہے کہیں پہ آپ نے اگر اترنا ہے تو گلوز کا استعمال کریں یا ہینڈ سانیٹائز کا ماسک لگا کے رکھیں کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ریسٹ ایریاز میں بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی آپ اتر رہے ہیں تو اس سے پہلے وہاں کی کس نے کون آ کر ٹچ کر کے کسی چیز کو گیا ہے کیا انوائرمنٹ میں جرمز ہیں یا نہیں ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چپس ہیں جو آپ کو ہیلدی بھی رکھ سکتی ہیں سیف بھی رکھ سکتی ہیں اور آپ کی جرنی کو اچھا خوبصورت بھی بنا سکتی ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ سو مچ فور کمینگ یہ اور بیسٹ و لک فور دی ایکسٹینشنز ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام چل رہا ہے موٹر وے نے بڑی زندگیاں آسان کی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہم ٹرائولرز ہیں ان کو تو اس چیز کا واقعی اندازہ ہے اور جوبز کے حوالے سے بھی کتنے سارے لوگوں کو اس حوالے سے جوب ملی ہے جو نہیں کام کر پا رہے تھے بہت ساری چیزیں آسان ہوں گئی اس حوالے سے so once again thank you so much for everything thank you very much and for coming here as well اسی کے ساتھ ناظرین یہاں لیں گے ہمیں ایک چھوٹا سا break break کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا